اردوگلوب کی آج اردوگلوب کی آج ہم سیپ کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جانے کو مل سکتا ہے تو ویڈیو ضرور دیکھیں دنیا بھر میں پھلوں کی دو ہزار سزا اقسام پائی جاتے ہیں اور تمام اقسام میں کوئی نہ کوئی پائیدہ موجود ہے لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن اس پلیس میں ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو ہم روز براہ میں استعمال کرتے ہیں اور پھلوں کی ان تمام اقسام کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پاکستان میں نہیں پائی جاتی ہیں تو چلیئے سیپ کے بارے میں دلچسپ معلومات اصل کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے دہ سیپ چین میں ویڈا ہوتے ہیں چین میں سال دوزر ڈیس اور اکس میں چوالیس ملین میٹریک ٹرن سے پیدا ہوئے تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یورپی اتحاد کے ٹھائی سمالک مل کر بھی یارہ میلین میٹریک ٹرن سے پیدا کر سکے یعنی کہ یہ چین میں یورپ سے چار گنا زیادہ سیپ پیدا ہوتے ہیں اور اگر بات کچھ پاکستان کی تو پاکستان میں بھی دس لاکھ ملین میٹریک ٹرن سے سیپ پیدا ہوتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں سیپ کے ہوایت کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کی ایک ریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک تحقیق کی جس کے مطابق ایک درمین درجے کے سیپ میں اچھی مقدار میں فائبرز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ پانس شرام کے زیادہ بھی اسی سیپ میں پائی جاتی ہے صرف یہ ہی نہیں در سیرا ویٹیمنٹ سی دوسرے ویٹیمنٹ اور مینرل سیوی سیپ میں موجود ہوتے ہیں اور ویسے تو سارے سیپ پیدا موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ سیپ کھانا جائے جو کہ آپ پسند کرتے ہیں ایسا کہنا ہے امریک زیاد سارا اینزولوور کا آپ کو یہ بتان دو بھولی کہ دنیا بھر میں سیپ کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں تو دنیا بھر میں سیپ کی پچھتر سو سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں جیسا کہ عام کی کچھ اقسام تو آپ کو زیبانی یاد بھی ہوں گی اسی طرح سیپ کی بھی اقسام پائی جاتی ہیں سیپ ہائی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ساتھ ہی بلیڈ پریشر کو بھی متواتن رکھتا ہے امریکہ کے لیے ساتھ ایلونوائی کی ایک انویسٹری تحقیق کی جس کے متواتنی میں حال شدہ فائبرس موجود ہوتے ہیں اور یہ فائبرس کون کی نیالیوں میں کولیسٹرول کو جمنے سے روکتے ہیں اور ایک خون روانی سے گردش کرے گا تو اس سے دل کی بیواری کو خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی بلیڈ پریشر کی شکایات بھی نہیں ہوتی فوڈ ڈائیجیشنیاں کی خوراک حضم کرنے کے لیے بھی سیپ مددکار ثابت ہوتے ہیں امریکہ کی ہارورٹ سکول او فیل پابلینگر تحقیق کی جس کے مطبع خوراک کے حاصل میں کے لیے فائبرس اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہ فائبرس سیپ میں پائے جاتے ہیں تو فوڈ ڈائیجیشن کا قدرتی حل سیپ میں موجود ہے سیپ ممیون سسٹمین کے قوت مدافعت میں اضافہ کا باعث بھی بنتے ہیں سیپ میں وجود ویڈ میں سی اور فائبرس ہمارے مدافعت نظام کو ایک مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر ہم ویڈو میں سی روزانہ کی بنیاد پر لیتے ہیں تو ہم بہت سی ویڈو میں سے بچ سکتے ہیں اور ویڈو میں سی کے قدرتی طریقہ سیپ بھی ہیں تو ہمیں سیپ ضرور کھانا چاہیے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی سیپ نقصان دا نہیں ہے سیپ میں فائبرس موجود ہے جو کہ خون میں شوگر کے جذب ہونے کے رفتار کو کم کر دیتے ہیں مایوکلینڈکی ریپورٹ کے مدارے ٹائپ ٹو شوگر کے مریضوں کے لیے سیپ مفید ہیں کینسر کی روکتہم کے لیے بھی سیپ مفید ثابت ہو سکتے ہیں کچھ اقسام کے کینسر کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سیپ آہم کرداردہ کر سکتا ہے تحقیق دانوں کے مدارے سیپ میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ کینسر کے پھیلاؤں کو روک سکتے ہیں وزنگم کرنے اور آلزامر کے مریضوں کے لیے بھی سیپ ایک مفید پل ہے بیسے تو سیپ کے فائد کے لمبی لیسٹہ لیکن ویڈیو کو طویل نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو ہم یہی بھی قتم کرتے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو دوسرے پھلوں کے بارے میں بھی ایسی معلومات ملتی رہیں گی